اسرائیل کے پی ایم رنجمن نتنیہو کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اسرائیلی اپوزیشن نے نتنیہو کے خلاف آواز اٹھائی ہے امریکہ سے ریلیشن خراب کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اپوزیشن لیڈر یار رپیٹ نے یہ سوال اٹھا ہے بائیڈن انتظامیہ سے عوامی دھگڑا کیوں جو بائیڈن کے جنگ بندی کے حوالے سے بیان دیا گیا تھا جنگ بندی کی تجویز کو اسرائیل کے پی ایم ناکار چکے ہیں تو یہاں پر اختلاف بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی کی امید ظاہر کی ہے اور طویل جنگ بندی کی امید ظاہر کی اس کو لے کر اسرائیل کے پی ایم نتنیہو نے ناکار کیا اور اس پر ناراضگی ظاہر کی اسرائیل نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس کو لے کر اب ازرائیلی پی ایم میجمین نتنیاہو کے خلاف انہی کے ہی ملک میں آواز اٹھی ہے اور اپوزیشن نے یہ آواز اٹھائی ہے تو ازرائیل کے اپوزیشن نے نتنیاہو کے خلاف آواز اٹھائی ہے امریکہ سے ریلیشن خراب کرنے کا اعزام میجمین نتنیاہو پر لگایا گیا ہے اپوزیشن لیڈر یار لپن نے یہ سوال اٹھایا ہے بائیڈن انتظامیہ سے آوامی جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے جو بائیڈن نے جنگ بندی کے حوالے سے بیان دیا تھا جنگ بندی کی تجویز کو ازرائیل کے پی ایم ناکار چکے ہیں ایک طرف ازرائیلی پی ایم جنگ بندی کو لے کر کوئی قدم بڑھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو دوسری طرف امریکہ سے ریلیشن خراب کرنے کا اعزام اپوزیشن لگا رہا ہے اسی کو لے کر خاص بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرنیشن آف ایر ایکسپرٹ جو گئے ہیں روبندر سچ دیوزی روبندر جی آپ سے ریاکشن لینا چاہوں گی ایک طرف ازرائیل لگا تار ناکار رہا ہے جنگ بندی کو تو وہیں اب اپوزیشن بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے جی ہاں دیفنیٹلی ہو گیا اپوزیشن اور اپوزیشن آواز بھی اٹھا رہا ہے پرنٹھو اس کا زیادہ فرق ابھی فیلال نہیں پڑ رہا نیتنیو کے اوپر نیتنیو اپنے حساب سے وہ پوش کر رہا ہے ہارڈ لائن سٹانس دیفنیٹلی نیتنیو پہ بڑا پریشر ہے امریکہ سے بھی پریشر ہے اور اپنی دیش کی اوپوزیشن سے پریشر ہے اس جنگ کو کسی دوسری طرح سے آگے لے جانا یہ نہیں ہے کہ جنگ روکو ان کا پریشر یہ ہے کہ نیتنیو دنیا میں اسرائیل کی پوزیشن کو الگ تھلگ کرے جا رہا ہے اور جو سلیوشن ہے سب سے اہم ان کو ہسٹیجز کی بات نمبر ون چل رہی ہے اسرائیل کی اندر رہے اس سے جس کا انہیں راستہ آگے دکھنی رہا ہے اور یہ جنگ ایک طرح سے کہیں تو فسی پڑی ہے تو نیتنیو کو پر definitely سوال ہے پرنسو نیتنیو on the face of it جسے آپ کہیں ان سب چیزیں وہ اگنور کر کے اپنی پولیسیز چلا رہا ہے اور اس کو اس کو ایکچولی پوش کیا جا رہا ہے جو اس کے الٹرا رائٹ کوئیلیشن پارٹنرز ہیں وہ پوش کر رہے ہیں نیتنیو کو اور ایسے میں یہ جو بائیڈن کی طرف سے امید کی جا رہی ہے کہ تویل جنگ بندی ہو ایک دا سیز فائر ہو لمبے وقت کے لیے لیکن دوسری طرف جب یو این میں تجویز آتی ہے تو امریکہ اس کے لیے ویٹو استعمال کرتا ہے اور پھر ایک طرف بیان آتا ہے کہ جو پورا جنگ ہے وہ رکنی نہیں چاہیے جو ہوسٹیجز ہیں انہیں نہیں چھوڑا پائے گا دوسری طرف انٹرویو میں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے امریکہ کے رکھ کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے رو بندر جی دیکھیں امریکہ کا رکھ انٹریسٹن پوائنٹ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت حق پر یہ دیفرینلی ڈبل سٹینڈرز بھی ہیں on the one hand جب یو این میں معاملے جاتے ہیں تو امریکہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہاں پر اس کے اگنس کوئی ایکشن ہونے دے رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر بھی سپورٹ ہے اسرائیل کو اسرائیل کو سپورٹ ہے نیتنیو کو نہیں ہے بہت نیتنیو تو اسرائیل کو لیڈ کر رہا ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے امریکہ میں اسرائیل کو لے کر سپورٹ ہے پورا بہت نیتنیو کو لے کر سپورٹ اتنا نہیں ہے امریکہ کے اندر تو امریکہ ایک لیول پہ تو اپنی سٹریٹیجک پارٹنرشپ ریلیشن اسرائیل سے قائم رکھتا ہے اسے یو این میں بچاتا ہے بٹ آن دی آدھر ہینڈ امریکہ پریاس کر رہا ہے سیز فائر کا بٹ آن دی سیم ٹائم امریکہ اس جنگ کو چلنے بھی دے رہا ہے دیکھیں نا اگر امریکہ چاہتا کہ یہ جنگ اسرائیل روکے تو امریکہ شاہد اس جنگ کو رکوا سکتا تھا کافی تائم پہلے پر امریکہ پورا اس جنگ کو رکوا بھی نہیں رہا ہے بٹ آن دی سیز فائر کی طرف ایسا رہا ہے کہ اسرائیل کا اوبجیکٹیو بھی قائم ہو جائے وہ اوبجیکٹیو کیا ہے اسرائیل کا اس میں بھی ڈیفرنسز ہیں دیتن یوں کہتا ہے کہ پورا گازہ خالی کرانا ہے پیلسٹینین سے امریکہ کہتا ہے نہیں تو وہ ڈیفرنسز بھی ہیں بٹ آمریکہ اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا ہے پورا کا پورا بلکل یعنی جہاں پر ضرورت پڑے گی وہ اس کا ساتھ بھی دے گا اور جب ہمینیٹرین گراؤن کی بات آئے گی الگ سے نہ کہ کسی ایک پلیٹ فارم پر الگ سے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو لگاتار کہتا رہے گا کہ آپ جنگ بندی کی تجویز دیکھیں لیکن اب چونکہ رابندر جی رمضان کا مہینہ قریب ہے اور ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی ہو کیا اتنے کم وقت میں کوئی پیشرفت دیکھنے کو مل سکتی ہے کوئی ایسا ڈیسیزن سامنے آئے جہاں پر کسی بھی تحاں سے حملے کم کیے جائے جی ابھی جو بات چل رہی ہے جو بائٹن نے بھی بائٹن نے تو کہہ دے گی ہو سکتا ہے اس ویکنڈ یا اگلے منڈے تک کوئی سیز فائر ہو جائے گی کہہ نہیں سکتے چانس دکھ رہے بنے گا کہ دس مارچ کوئی دنگ روان شروع ہے اس سے پہلے ایک سیز فائر ہوگا اس میں ابھی جو بات چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ حمز قریب چالیس ازریلی ہوسٹیجز کو چھوڑے گا اور اس کے ایکسچینج میں چالیس دن کے لیے جنگ رکھے گی اور ازریل قریب چار سو پیلسٹینین پریزنرز جو ازریل کی جلوگ ان کو چھوڑے گا پر اس میں بھی چل رہے گی حمز کہہ رہا ہے کہ چار سو سے زیادہ ایک تو ہی وہ ڈسپیوٹ چل رہی ہے اس سیز فائر کی فائنل ہونے میں پھر ایک پرشن یہ بھی ہوگا جب یہ سیز فائر ہوگی تو کیا ایسے میں ازریل کے جو سولڈرز ہیں ادھر گازہ میں وہ واپس جائیں گے ڈرونز آلاوڈ ہوں گے پلینز ہوں گے جیسے پچھلی بار وقت کیا ہوگا وہ سیچویشن